السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدد سامین خون کو پتلہ کرنا جسے خون کا چپ چپا پن کہتے ہیں بازی طبیح حالات میں خون کے جمنے کو روکنے اور خون کے بہو کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ورز دوائی اکثر خون کو پتلہ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے لیکن لائف سٹائل میں بہت سے تبدیلیں بھی ہوتی ہیں جو خون کے چپ چپا پن کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے یہاں چند ممکنہ تجاویز ہے اب کے لئے نمبر ایک تو یہ باقیدگی سے وردش کریں باقیدگی سے جسمانی سرگرمی گردش کو بہتر بنانے اور خون کے جمنے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے دوسرے ایک کہ صحت بخش غزائے کا ایک ایسی غزہ جس میں پل سبزیا اور سارا ناج زیادہ ہو سرشدہ چکنائی اور پروسسٹ پوٹس کم ہو تو خون کے بہو کو بہتر بنانے اور خون کے جمنے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے تیسرہ ایک کہ تباک انوشے چھوڑے تباک انوشے خون کے شریانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور خون کے جمنے کا خطرہ بڑھا سکتی ہے اس لئے تباک انوشے ترک کرنے سے خون کے بہو کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے الکوہل یعنی شراب کی قپت کو محدود کریں دارو نہ پیئے بہت زیادہ الکوہل کا استعمال خون کے جمنے کا خطرہ بڑھا سکتا ہے لہذا الکوہل بلکل نہ پیئے تو آپ کے خون کا بہو جو ہے وہ بہترین ہوگا آیڈریٹڈ رہا ہے یعنی پانی پیئے وہ پھر بہقدار میں پانی پینے سے گردش کو بہتر بنانے اور خون کے جمنے کے خطرے کو کم کرنے میں بہت مدد ملے گئے تو یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ لائپ سٹیل میں تبدیل آہرے کے لئے محصر بھی نہیں اور اپنے خورا کے عوردش کے معمولات میں کوئی تبدیلی کرنے سے پہلے صحت کی دیکھبال کرنے والے پیشاور ابراد سے بات کرنا میں شاہد چاہے تو بعض صورتوں میں خون کو پتلہ کرنے کے لئے دعا کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے